ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہریانہ کے پور مکہ منطری بھپیندر سنگھ خودہ نے سرکار کے اوپر سوال اٹھائے ہیں دراصل کرشی ادھیادیشوں کو لے کر انہوں نے صاف کہا کہ جب تک یہ ادھیادیش واپس نہیں لیے جاتے تب تک اسی روپ میں سرکار سے سوال پوچھے جاتے رہیں گے لیکن وہیں سرکار کی طرف سے بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ ادھیادیشوں کے واپسی کا کوئی سوال نہیں سنچو دھن کی گنجاش ضرور ہے کرشی بلوں پر پردیش سے لے کر دیش میں گھما سان چھیڑا ہوا ہے پردیش میں بل کے ویرود میں کسانوں کے بند کے بیچ دو بل لوگ سبح کے بعد راجس سبح سے بھی پاس ہو گئے ہیں ادھر رہ تک پہنچے ہریانہ کے پورو مکہ منطری اور ویدھان سبح میں پرتیپاک شنیتہ بھپیندر سنگھ خودہ نے اسے کسانوں کے ویرود بتاتے ہوئے بیجی پی پر پنجیپتیوں کو فائدہ پہنچانے کا اروپ لگایا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اس بل کو کسی بھی قیمت پر ہر یڑا میں لاغو نہیں ہونے دیں گے بھپیندر سنگھ خودہ نے کہا کہ بھلے ہی پردیش سرکار ایم ایس پی کی بات کر رہی ہو لیکن وہ ایم ایس پی منڈیوں میں ہی لاغو ہوگا منڈی کے باہر خریدی گئی فصل پر کچھ بھی سپسٹ جواب نہیں دیا جا رہا ہے اسی لیے وہ مانگ کرتے ہیں کہ ایم ایس پی کو لے کر بھی بھارت سرکار کانون لے کر آئے اور ایم ایس پی سے نیچے فصل خریدنے والوں پر کانونی کا عربائی کا پرابدھان ہو جو ہیں اس کو اے پی ایم سی ایکٹ کو کر کے اور دور تک دور گامی جو کسان نزدیک سے نزدیک سے اس کا وستار کریں گے اور ایم ایس پی دیں گے اب میرے کوئی نہیں ہیں انہوں نے تین آرڈینس لے کے آئے ہیں چوتھا ہی آرڈینس لے آئے کہ اگر منڈی سے باہر بھی کوئی خرید کرے گا اور ایم ایس پی اس کو دینی پڑے گی ایم ایس پی سے کم دیتا ہے تو اس کو پنشیبل انلاو کر دیں ان کو قانونی دائرے میں لے کے ان کو سجا دیں کوئی بات رہی ایم ایس پی کے لیے آسواسن دے رہے ہیں مکہ منتری ایم ایس پی لاغو رہے گا ایم ایس پی منڈیوں میں لاغو رہے گا منڈی سے باہر جو ہے کانٹریکٹ میں ان کے اوپر کوئی لاغو نہیں ہو کر دیں پروادان پروادان کر دیں میں مندور ہوگا لیگل پر لیگل پر سکر ایک چوتھا اوڈینس لے کے آئے ہیں باہر کوئی بھی منڈی سے باہر بھی کوئی خرید کرے گا اس پہ ایم ایس پی لاغو ہوگی اور سی ٹو فارمولا جو ان کے ان کا وائدہ تھا سوامی ناظرین کے منڈی پہ اس کے اوپر خرید کریں گے بپکش کے ویروت کے باوجود دو بل راجت سبا میں پاس ہو چکے ہیں راشپتی کی منجوری کے بعد یہ بل کانون میں تبدیل ہو جائے گا لیکن اس بل کو لے کر کانگریس نے رخ اپنایا ہے اس سے صاف ہے کہ کانون بننے کے بعد بھی اس کو لے کر پردیش میں سیاست جاری رہنے والی ہے اریانا نیوز کے لئے رہتک سے حرش وردن شرما کی ریپورٹ